لوگوں کے نام ہے وہ بیان کرنے والے وہ نات خان جن سے ڈیٹ لی جائے تو پہلے کیسے مانگتے ہیں پہلے اور الٹی سیدھی تابعیلیں بھی لکھتے ہیں عبدالعمید چشتی صاحب جو علاج معالضے پہ حدیثیں ہونا ان کو تبلیغ پہ فٹ کرنا یہ کوئی اکلمندی کا کام نہیں ہے سمجھ آ رہی ہے کہاں علاج کا عوضہ اور کہاں تبلیغ کا عوضہ کچھ تو خیال کرو کل مصطفہ کو موں بھی دکھانا ہے عالی حضرت کے نام پہ پلنے والو غور کرو عالی حضرت کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے مٹھائی لے کر کیا لے کر حضور یہ توفہ ہے توفہ لینا بھی سنت ہے دینا بھی فرمایا تو نے کوئی فتوہ تو نہیں لینا کتنی احتیاط ہے تو نے کوئی مسئلہ تو نہیں پوچھنا کہ نہیں حضور خالصاً مسلمان اور عالم کی عزت کے لیے توفہ دینے آئے ہو نہ کوئی مسئلہ پوچھنے آئے ہو نہ کوئی آپ نے مفتی عمدد علی آزمی صاحب کی ڈیفٹی یہی ہوتی تھی فتاور عزیز شریف میں موجود ہے ڈیفٹی یہی ہوتی تھی تحائف وغیرہ گھر کے نوکرانی تک مفتی عمدد علی آزمی صاحب پہنچا کیوں خاص شگر پہتے ہیں جو خاص شگر پہتے ہیں اس آدموں کے کام وہی کیا کرتے ہیں تو اب غور کریں کہا عمدد علی آزمی جاؤ یہ گھر نوکرانی کو دیکھے ہو اور کہو کہ یہ خالص توفہ ہی آیا ہے یہ خالص عمدد علی آزمی نے نوکرانی کو پکڑایا اور اس بندہ نے کہا ہاں حضور بیٹھے تو ویسے ہی ہیں ملقات تو ویسے ہی ہو گئی ہیں ابھی ابھی ذہن میں ایک مسئلہ آگیا ہے ابھی ابھی ذہن میں آپ میرے سوال کا جواب تو دے دیں فرما ٹھہر جا کہاو عمدد علی آزمی مٹھائی وافسی لیا عمدد علی آزمی مٹھائی وافسی لیا اس کو کہا یہ آپ اپنی مٹھائی لیں اب مجھ سے فتوہ دیں اے اللہ کے بندوں آلہ حضرت تو وہ ہستی ہیں جب دیت تھی اس وقت مسئلہ پوچھنے کا کوئی ارادہ ہی گھر پہنچ گئی اب وہ سائل کہتا ہے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا ہے آپ جواب دے دیں تو آلہ حضرت وہ لیو مٹھائی وافس کرتے ہیں فرمایا فقیر کا اسطانہ وہ ہے جہاں فقیر کے آقا مولا کا دین بیچا نہیں جاتا جہاں فقیر کے آقا مولا کا دین بیچا اور آج لوگ آلہ حضرت کا نام لیتے ہیں تقریر کے لیے تبلیغ کے لیے ڈیٹ لیں آپ ملاد کے لیے کہتے ہیں پچاس ہزار پیہ لے دو کہتے ہیں چالیس ہزار پیہ لے دو پینتیس ہزار پیہ لے دو خدا کا نام لو سنیو تم نے مسئلت بدنام کرایا جو تم سے فقیر کی یہ اپیل ہے پیسے مانگے اس کو وہی موں پہ کہہ دیا کرو نہ ایسے کو بلائیں گے نہ ایسے کو سنیں گے یہ آلہ حضرت کی فکر ہے فرمایا فقیر کے اسطانے پہ فقیر کے آقا مولا کا دین بیچا نہیں جاتا یہ اپنی مٹھائی لے اب بول تیرا سوال کیا ہے فقیر تجھے جواب اور فتوہ تھا سمجھے